جیف کا نکتہ نظر سے وہ امارت تمہاری کمین گاہ ہونی چاہیے یہ جیف کا امتحان ہوگا ورنہ جیف بھی جانتا ہے کہ جیف کے فرارت سے واقف ہونے کے بعد میں نے وہ ٹکانہ چھوڑ دیا ہوگا بہرحال یہ خوشی کے بات ہے کہ ان لوگوں نے آپریٹر سے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے میں نے کہا لیکن اب تک ہی گفتگو میں نقشوں کی تقرار کے سیوہ اور کوئی بات سامنے نہیں آئی ویرہ بولپڑی تم اہم ترین بات کو نظر انداز کر رہی ہو چاہے تم نے غور نہیں کیا کہ آپریشن کے نائن کے حوالے سے کراچی کی ائر ٹریفک کنٹرولر کا ذکر کیا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ فی الحال کا ہوتا وغیرہ میں کسی کاروائی کا خاطرہ نہیں ہے یہ لوگ کراچی میں کوئی بڑی واردات کرنے کی تیاری کر رہی ہیں میں نے کہا پھر تو کسی تیارے کا اغواہ بھی ہو سکتا ہے سلطان شاہ بول پڑا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تیارے کے اغواہ کے لیے فیضائی راستوں کے نقشے درکار نہیں ہوتے میں نے سگرٹ سلگا کر کہا یہ کیا سرائیاں قبل از وقت ہیں دیکھنا ہوگا کہ اول خان ہمیں کیا خبر دیتا ہے میں نے جواب دیکھ کر سلطان شاہ کو خاموش کر دیا لیکن اس کی کہی ہوئی بات پر کافی دیر تک سوچتا رہا لیکن کسی جہاز کے اغواہ کے بات مجھے حضم نہیں ہو سکی دھیمے دھیمے کافی وقت گزر چکا تھا گزالہ نے دوپیر کے کھانے کابندو بس کیا اور ہم میز پر جا بیٹھے ابھی ہم نے کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ فون کی گھنٹی بھجنے لگی میں نے غیری راضی طور پر جگہ چھوڑنی چاہی لیکن ویرہ نے مجھے اول خان کے ادائش یاد دلا کر وہیں بیٹھے رہنے پر مجبور کر دیا میں بس لمحہ بھر کے لیے ہی وہاں رکا رہے سکا ویرہ نے جو ہی اول خان کا نام لیا میں نے لپا کر دوسرے انسٹرومنٹ کر رسیور اٹھا لیا کچھ قسمتی سے کہنا ان کا سراغ ملک کیا ہے لیکن وہ بلکل بے سروپا ہے اور اول خان سپاٹ آواز میں کہہ رہا تھا پھر بھی میں نے ضروری سمجھا کہ تمہیں آگاہ کر دوں تم لوگ میری جوابی کال کا انتظار کر رہے ہوگے میری اور ویرہ کی نظریں چار ہوئیں میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سراغ کے بارے میں دریافت کرنے کے حطائط کی باز اوقات بے سروپا باتیں بھی کارامت ثابت ہو سکتی ہے چلو قصہ ہی خاتم ہو گیا ویرہ نے اپنے انداز میں بات آگے بڑھائی ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ نام اپنے مرضے سے رکھ لیا ہو اس کا کوئی سر پہر نہ ہو ویسا تم نے کیا معلوم کیا ہے آج سے تقریباً چالیس سال پہلے امریکیوں کے تعاون سے کراچی کا ایک طریقیاتی ماسٹر پلان تیار کیا گیا تھا جو اس میں بہت سے مقامات کو مخصوص نام دیے گئے تھے انہی میں سے ایک علاقہ کے نائن تھا میں نے ویرہ کو پھر اشارہ کیا لیکن وہ میری بات نہیں سمجھ سکی اس کی آنکھوں میں الچن کے اثار اوپر آئے یہ کے نائن شہر کا کون سا علاقہ تھا قدر تردد کے بعد وہ میرا مفہوم سمجھ ہی گئی یہ شہر کا ایک ساحلی علاقہ تھا جسے ترقی دے کر ایک مثالی تفریقہ میں تبدیل کیا جانا تھا یہ کس طرف آگے تھا میرا مطلب ہے کہ کلیٹرن اور کیماری کے درمیان تھا یا اس سے بھی آگے تھا میں نے اتنا غور نہیں کیا میرا خیال ہے کہ یہ سینڈزپٹ کے علاقہ تھا مہنی میں انسی پر ریفرنس لائبریری میں اپنے ایک دوست سے مطلوبہ معلومات حاصل کی ہیں وائز ماسٹر پلان کی پوری جلد موجود ہے مالی دشواریوں کے وجہ سے اس منصوبے پر عمل نہیں ہو سکا تھا اور اسے سرخانے کی نظر کر دیا گیا تھا اس کی زبان سے سینڈزپٹ کا ذکر سنتے ہی میرے دل کے تھرکنے تیز ہو گئی میرے ذہن میں جھماکہ ہوا اور میں بھی تابی سے ویرہ کوئی اشارہ کرنے لگا ویرہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بے بسی سے میری طرف دیکھتی رہی میرے دل میں چھپی ہوئے بات اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی آخر اس نے موت پیس میں کہا اس بارے میں ڈینی کوئی اہم بات پوچھنی چاہ رہا ہے تم اجازہ دو تو میں رسیور اسے دے دوں نہیں ویرہ میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا اول خان کا لیہ جا سبھاٹ ہو گیا میں اپنے بڑوں کے سامنے حلف اٹھا چکا ہوں کہ اس سے رابطہ ہوتے ہی انہیں با خبر کروں گا میں اس سے بات کی تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا یا وہ مشکلات میں پڑ جائے گا مجھے تونوں صورتیں نامنصور ہیں اول خان کے نائن کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا میرے لئے وہ معاملہ سنگین روح کی اختیار کر چکا تھا میرے دل دماغ میں ایک طفان سا برپا تھا میں اس طرحی طور پر ماؤت پیس میں بول پڑا مجھے صرف اتنا بتا دو کہ یہ وہی چکا تو نہیں تھی جہاں آج کا ایٹمی بجلی کھر واقع ہے میری بات پوری ہوتا ہے اول خان نے کچھ کہے بغیر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا میرا سوال سن کر وہ تینوں سندارٹے میں آگے تھے میں رسیور کریڈل پر رکھ کر شکست خوردہ انداز میں صوفی کے پوشت گاہ سے ٹیک لکھا لی سینڈ سپٹ کے نام پر تمہاری ذہن میں کینوپ کا نام کیسے آیا ویرہ نے چارہانہ لہجم پوچھا میں تو کے نائن کو بلکل ہی بے سروپاہ کوٹ سمجھ رہا تھا سلطان شاہ نے کہا بات کے نائن سے کینوپ تک کیسے پہنچ گئی کتالہ نے علچے ہوئے لہجم پوچھا سلطان شاہ نے اسے تیسرے انسٹرومنٹ کا ریسیور چھین لیا تھا اس لئے اسے یہ علم نہیں ہو سکا کہ ویرہ اور اول خان کی گفتکو میں میری دخل اندازی کا کیا پسے منظر تھا لیکن اس نے میری زبان سے سینڈ سپٹ کے علاقے میں واقع پاکستان کے اس واحد ایٹمی بجلی کرکا ذکر سن لیا تھا جو عام طور پر کینوپ یا کراچی نیو کلئر پاور پروجیکٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے میں نے ان تینوں کی اس تفسارات بہت سکون سے سنے اور جب وہ اپنے اپنے سوال دا کر جواب طلب نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگے تو میں نے اپنے ہونٹوں پر مذکرات بکھیرنے کی کوشش کرتے ہو کہا میں بالکل خالی الزینی کے عالم میں فون پر خونے والی باتیں سن رہا تھا مجھے معلوم ہے کہ راسل میڈا اور اس کے معاونین پاکستان کے لیے بدترین جارہانہ آزائن رکھتے ہیں اول خان نے چون ہی کراچی کے ساحلی علاقوں کے تریکیات سروے کا ذکر چھڑا میں نے اپنے طور پر پوری ساحلی پٹی کا جائزہ لے ڈالا اور کیٹی بندر سے گوادر تک ایٹمی بجلی گھر کے سوا کسی اہم تنصیب کے وجود کا سراغ نہیں لگا سکا اول خان بتا چکا ہے کہ چالیس سال پہلے امریکیوں کی سربراہی میں کے جانے والے کراچی کے ترقیات سروے میں سنڈ سپٹ کے کسی علاقے کون کے نائن کا نام دے کر مثالی تفریقہ اور ساحلی پٹی میں تبدیل کرنے کے تجویز پیش کی گئی تھی اول خان کے لیے یہ بات غیر اہم تھی لیکن میرے لیے یہی ایک نکتہ سب سے زیادہ اہم تھا وہ ماسٹر پلان اپنی ساری ترقیاتی تجاویز کے ساتھ ختم ہو گیا تھا پھر آنے والے سالوں میں کے نائن کے کسی حوالے کے بغیر کم و پیش اسی علاقے میں پاکستان کے پہلے ایٹمی بجلی گھر کے داغ بیل ٹال دی گئی اوہ خدا ویرا میری بات کاٹ کر پرکیال لہجہ میں پڑھ بڑھائی تمہارے کہنے پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ابتدا میں عالمی کفتوں بلکہ امریکہ نے اس ایٹمی بجلی گھر کے بارے میں کافی شور و غوغان بلند کیا تھا کہ وہاں استعمال ہونے والے ایٹمی ایندن کی صلاحیں چولی چھوپے ایٹم بم کی تیاری میں استعمال کی جارہی ہیں تمہارا حفظہ قابل رشک ہے میں نے کہا ایٹمی بجلی گھر کے کمرشل آپریشن کے بعد اس کے ہر فنی شٹ ڈاؤن پر پورے زور شور سے اعتراضات کے گئے کہ ان بہانوں سے ایٹمی ہتھیاروں کے لیے حفظودہ یورینیم حاصل کی جارہی ہے ان الزامات میں کوئی صداقت ہو یا نہ ہو لیکن یہ بات یقینی ہے کہ پاکستان کے جہوری پروگرام میں اس اکلوتے بجلی گھر کو منخضی اہمیت حاصل ہے اور یہ اسی علاقے میں قائم ہے جیسے چالیس برس پہلے امریکیوں نے اپنے مجبزہ ماسٹر پلان میں کے نائن کا نام دیا تھا اور اب راس المیڈا کے نائن نامی کسی منصوبے پر ہی کام کر رہے ہیں شاید تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ راس المیڈا کینوب کے خلاف کسی خطرناک منصوبے پر کام کر رہے ہیں مینہ انتائی طلب لہجہ میں کہا یہ میرے ٹھوس رائے ہیں میں نے سنجید کی سے کہا مجھے افسوس ہے کہ اول خان نے میری بات کا جواب دیا بغیر فون کا سلسلہ مونکتہ کر دیا ایک ہمترین معاملے میں یہ اس کی غیر ذمہ داری کا کلا ثبوت ہے یہ شاید اسی کا یا اس سے بھی بڑے لوگوں کا فرض ہے لیکن اب یہ بوجھ میرے کندوں پر آ پڑ آئے تو ہم نے ایک طرف سے سلسلہ جوڑ لیا لیکن دوسری طرف سے بلکو بے خبری کے بازار میں ہو ویڈا نے اس تضائیہ لہجہ میں کہا کے نائن سینڈ سپٹ اور ایٹمی بجلی گھر کے خوالے سے تمہارے مفروضات کرینے کا یاس معلوم ہوتا ہے لیکن اس قصے میں آر کے جنرل بھٹناگر اور فضائی راستوں کے نقشوں کی کوئی کنجائز نہیں ہے اگر کے نائن کا تعلق تمہارے ایٹمی بجلی گھر صحیح ہے تو انہیں فضائی نقشوں کی کیا ضرورت ہے خاربات اتنی ہی سہل ہو تو پھر معاملات خود بخود سولیتے چلے جاتے ہیں ویڈا نے سورجی سے میری بات کار دی اور کہا ایٹمی بجلی گھر اور فضائی راستوں میں دور دور کا بھی کوئی تعلق نہ ترنے گیا تھا وہاں تو سمندر کی اس سمت سے بھی کوئی تباہ کن تخریبی کاروائی کی جا سکتی ہے انہیں فضائی راستوں کے نقشوں کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے اس وقت میں کسی لمبی بحث میں نہیں ہو رہنا چاہتا میں نرمی سے کہا لیکن میرا قیاس کہتا ہے کہ وہاں سمندری یا زمینی راستے سے رسائی اتنی آسان نہیں گئے ہو سکتی اس مقام کا انتخاب کرنے والوں نے اس نکتے پر پوری توجہ دی ہوگی کہ وہاں زمین یا سمندر کی راستے کوئی تخریبی کاروائی نہ کی جا سکے جن سمانے میں وہ بجلی گھر تعمیر کیا گیا تھا حالات بہت موقت لٹھے ویرہ نے کہا کسی کے وہموں گمان میں نہیں رہا ہوگا کہ آنے والی دنوں میں امریکہ کے ساتھ اتنی زیادہ مخاصمت ہو جائے گی کہ پاکستان کے ہر اہم قومی منصوبے کا دشمن ہو جائے گا میں بار رہا پیرڈائز پوائنٹ اور اس سے آگے جانے کے لیے وہاں سے گسری ہوں خود تم نے بھی دیکھا ہوگا کوئی انتظام نہیں ہے جو مشتبہ افراد کو ان اطراف میں منگلانے سے روک سکے سڑک کے بارے میں ویرہ کا اطراز وزنی تھا اس وقت ہم ایک خاص حوالے سے بات کر رہے تھے لیکن میں نے خود بھی اس علاقے سے گزرتے ہوئے کئی بار سوچا تھا کہ بجلی گھر کی تعمیر کے بعد اس سڑک کا راستہ تبدیل کیا جانا چاہیے تھا لیکن متعلقہ اداروں نے شاہد اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی جس تمہارا مجھ شاہدہ ہے میں نے ویرہ سے کہا میں پورے وزنگ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بھی شمار خرابیاں پیدا ہو جانے کے باوجود ابھی تک قومی سلامتی کے بارے میں سردمہری کا مجرمانہ رجحان پیدا نہیں ہوا ہے وہاں خفیہ حفاظتی انتظامات کا نظر نہ آنے والا جہل بیچا ہوا ہوگا وہاں سے کسی کا بھی معمول کے مطابق گزر جانا واقعی بہت آسان ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ وہاں منلانے والا اس بجلی گھر کے نادیدہ محافظوں کی بیرہوانہ گریف سے نہیں پچھ سکے گا وہ اس بات پر ضرور نگاہ رکھتے ہوں گی کہ کوئی بھی شخص یہاں گاڑی خائر زوری طور پر ان اطراف میں موجود نہ رہنے پائے ایک طرف کھلا سمندر اور باقیہ تین اطراف میں دور تک کھلا میدان ہونی کے وجہ سے وہاں کوئی بڑی کاروائی نہیں کی جا سکتی یہ ذرکارو کرنے والے صرف اور صرف ہے اپنی موت کو دعوت دیں گے میرا کسی خیال کے تحت بے ساختہ ہنس پڑی اور بولی آج ہم اس بجلی گھر کے بارے میں بہت باتیں کر رہے ہیں تو مجھے یاد آ رہے کہ وہاں ایک دو فقیر ہر آنے والی گاڑی کے مسافروں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے رہتے ہیں مجھے وہ ہمیشہ ہی مقبر معلوم ہوئے جنہیں شاید آنے جانے والوں پر نگاہ رکھنے کے لیے وہاں بٹھایا گیا ہے ان لوگوں کے وائش ٹاورز اور سچ لائٹس کا نظام واقعی مروب کرنے والا ہے لیکن میں تمہاری اس خیال سے متفق نہیں ہوں کہ وہاں کوئی بڑی کاروائی نہیں کی جا سکتی وہاں سب کچھ ہو سکتا لیکن ایک با یقینی ہے کہ وہ خود کچھ مشن ہوگا کوئی تخریبی کاروائی کر کے وہاں سے زندہ لوٹنا مشکل ہوگا اور شاید یہی کہنوپ کے حفاظتی حصار کا بنیادی محور ہوگا سلطان شاہ بول پڑا اوہ ویرہ نے اپنی آنکھیں مٹکا کر اسے گھورا اور سزایل ایجم بولی کا نہیں بتا کہ تم سوچ رہے ہو ورنہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تمہاری اکل پر پتھر پڑے ہوئے کیا سرائی کی ہے تو ذرا یہ بھی بتاتے چلو کہ تمہاری اس سے کچھ گمانی کی کیا وجو ہے خماری معلومات میں بھی کچھ اضافہ ہو سکے خود کچھ مشن پر نکلنا آسان نہیں ہوتا سلطان شاہ اس کے تمسخر کا برا معنی بخیر بولا جنگ عظیم میں جاپانی ہوا بازوں کے ہارا کیری میشن کے بعد ہمیں صرف چونڈا کے محاذ پر ان پاکستانی جاو بازوں کی مثال ملتی ہے جو اپنے جسموں سے بم باندھ کر بھارتی ٹنکوں کی بڑھتی ہوئی دیواروں کے سامنے اپنی جانوں پر کھیل گئے تھے وہ جنگی جوش اور ولولے کے زمانے میں وطن پر قربان ہونی کی گنی چونی مثالیں ہیں زمانہ امن میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کیوں؟ امن کے زمانے میں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ویلہ نے فورا نے سوال داگ دیا جب تک کوئی کاز یا بڑا مقصد سامنے نہ ہو ایسی مثالیں جنم نہیں لیتی جاپانی اور پاکستانی اپنے ملک اور قوم کی بقا کے لیے سردھڑ کے بازے لگایا ہوئے تھے اور اسی جذبے سے سرشار ہو کر وہ اپنے جانوں پر کھیل گئے امن یا سرد جنگ کے زمانے میں یہ سب ہونا ناممکنات میں سے ہے تمہاری یہ باتیں کسی حد تک قابل فہم ضرور ہیں لیکن ان کا کینوب کی دفاعی ہیستار سے کیا تعلق ہے؟ راسل میڑا ایک متعصب اور نسل پرستیہ ہوتی ہے وہ اپنی دانست میں ایک کاز کے لیے کام کر رہا ہے وہ اپنے میشن کی کامیابی کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے صلحیت رکھتا ہے سلطان شاہ کہنے لگا لیکن راسل میڑا ہر کام خود نہیں کر سکتا اسے کرائے کے آدمی پر یہ نسار کرنا پڑ رہا ہے کرائے کے پیشاور مجرم اور تحشت کر صرف پیسہ کمانے کے لیے میدان میں اترتے ہیں وہ دلیر خونخار اور مکار ہو سکتے ہیں لیکن ان کے دل اور جذبے سیاری ہوتے ہیں جس نے جاپانی ہوابازوں کو اپنے جہازوں سے میں دشمن کے بیری جہازوں پر گرنے پر اکسایا یا پاکستانیوں کو آگ گگلتے ہوئے ایبتناک بھارتی ٹینکوں کے سامنے لیٹ جانے پر آمادہ کیا تھا کرائے کا آدمی کسی ملک یا قوم کے لیے نہیں صرف اپنی ذات کے لیے کام کرتا ہے کوئی پاکستانی اس مضبوم کام پر آمادہ نہیں ہوگا راسل میڑا کے آدمی اکل خونر اور ہتھیاروں سے مالا مال لیکن جذبے سیاری ہیں اس لیے وہ دیتا اور دانیستا موت کے موں میں چھلانگ نہیں لگائیں گی کہ نوپ کے منصوبہ ساز اور محافظ اس رمض سے واقف ہیں امن کے زمانے میں وہ لوگوں کے لیے غیر ضروری مشکلات پیدا کرنے کی بجائے اپنے مورچوں سے گردو پیش پر روکا بھی نظریں رکھتے ہیں حالات ودل جائیں تو ان کی حکمت حملی بے بطل چاہے گی چاہے تم نے اکہتر کی جنگ میں کراچی کے ان ساحلی مقامات کا رکھ نہیں کیا اور نہ تمہیں معلوم ہوتا کہ ان دنوں وہاں کیسی کڑی چھان بھی ان کے بعد آگے جانے کی اجازت ملتی تھی بیراہرے سے آنکھیں پھارے اس کی وہ تقریر سنتی رہی سلطان شاہ خاموش ہوا تو وہ تعریفی لیجم بولی آج تم پہلی بار اپنی کسی بات کی معقول وزات پیش کرنے میں کامیاب ہوئے ہو تم میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ جب بولتی ہو تو کفن پھار کر بولتی ہو ایسے بولنے سے تو بہتر تھا کہ تم صدمے اور سکتے کی حالت میں اپنے کمرے میں بند رہتی سلطان شاہ نے برا سمہو بنا کر کہا اب تم نے پھر لڑنا شروع کر دیا غزالہ نے سلطان شاہ سے کہا تمہیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ابھی پیراہ پوری طرح سیت جاب نہیں ہوئی ہے بیمار سمجھ کر کسی کو مجھ پر ترس کھانی کی ضرورت نہیں ویڈا اس کی بات کاٹ کر بول پڑی میں پوری طرح سیت مند ہوں چند روز میں میرا بکڑا ہوا چیرہ بھی ٹھیک ہو چاہے کا مجھے اس کی کوئی پروان نہیں ہے آپ نے ہرون کے خلاف جہاد شروع کیا تعلیمہ بھر کے تواقف کے بعد غزالہ نے مجھے براہ راست مخاطب کر کے چونکا دیا وہاں تک سب ٹھیک تھا لیکن اب معاملات بہت آگے پڑھ گئے ہیں مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہرون کے خلاف اپنی جنگ جیت لینے کے بعد نئی چومکی جنگ میں اولے چکے ہیں جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا یہ سب ہرون کی بے حساب آمدن ہی کے شاکسانے ہیں میرے بولنے سے پہلی ویرا نے جواب دینا شروع کر دیا تینی نے ابھی تک صرف شی اور مافیا کو زیر کیا ہے وہ بھی صرف پاکستان کے حد تک دنیا کے دوسرے حصوں میں شی کے ساتھ مافیا والے بھی دونوں ہاتھوں سے دولت بٹو رہے ہیں وہی پیسہ ڈیوڈ اسٹار کے کام آ رہا ہے یہ کلمبی لڑائی ہے یوں سمجھو کہ کبھی زمین پر لڑائی ہوتی ہے تو کبھی فضاء میں مار کے ہونے لگتے ہیں پھر سمدری جنگ شروع ہو جاتی ہے یہ کوئی نئی لڑائی نہیں ہے ایک لڑائی کے مختلف روپ ہیں شایئے اردو ہی کا معاورہ ہے کہ مرا ہوا ہاتھی بھی سوالاک کا ہوتا ہے میرا اندازہ ہے کہ پاکستان سے باہر بھیجے جانے والی خطیر رکوم کے علاوہ اس وقت بھی پاکستان میں شی کے پاس اتنے مالی وسائل موجود ہیں جو تمہارے ملکے تین سال کے بجٹ کے مساویوں کے وہ جو کچھ کہہ رہی تھی بالکل درست تھا چین پاکستان میں ہرون کے کالے دھندے میں مقامی منڈی سے عربوں روپے اور بیرونی ملک اسمگل سے خطیر ذرہ مبادلہ کمایا تھا روپاؤں کی صورت میں ہونے والی آمدنی مقامی اخراجات اور وسائل کو فروغ دینے میں استعمال ہوتی تھی پاکستان سے شی کے قدم اکھڑ گئے تھے لیکن اس کے وہ اساسا جات شاہ یہی موجود تھے اور باہر سے آنے والے تقریبکاروں کے کام آ رہے تھے آنے والا ہر شخص اخراجات سے بے پرواہ ہو کر اور صرف اور صرف اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لئے کوش آتا ان کے لئے اس حرمائی کے فرامی میں کوئی دکت نہیں تھی وہ جسے چاہتے مو مانگے داموں پر خریر لیتے تھے یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست تھی کہ اس دوران میں مقامی منڈی میں پیدا ہونے والے خلا کو ان لوگوں نے پورا کیا تھا جو کسی زمانے میں چھی اور مافیا کے لئے کام کرتے رہے تھے عالمین تنظیموں کی پسپائی کے بعد صرف اتنا فرق پڑا تھا کہ منظم کاروبار چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹکے تھے جن کا صدباب کرنا آسان نہیں تھا ان میں کئی اہم کردار بار بار ہمارے سامنے آتے رہتے لیکن ایسے ہر موقع پر ہم ایسے بھیانک مسائل میں علچے ہوئے ہوتے تھے کہ ان پر توجہ دینے کا وقت ہی نہیں مل پاتا تھا اور ہمارے فارق ہونے تک ایسے رسوائے زمانہ لوگ دوبارہ زیر زمین رپوش ہو جاتے تھے خزالہ نے اندازہ لگا لیا کہ ویرہ کا ذہن صدماتی دھن سے باہر آ چکا ہے اور پوری حاضر دماغی کے ساتھ اپنے ہر معاقب پر دفاع کرتی ہے اس لئے اس نے بات بڑھانے کے بجائے خاموشی اکتیار کر لی ویسے تمہاری تشویش بجاہ ہے چند ثانیوں کی سکوت کے بعد ویرہ نے خود یہ غزالہ سے مخاطب ہو کر کہنا شروع کر دیا میں اندازہ کہ دینے نے شیقی گن بوٹ بیچ کر ایک ہی سودے میں اتنی رقم ہتھیا لی تھی کہ تم لوگ غم روزگار میں پڑے بغیر اپنی پوری زندگی ایشو آرام سے گزار سکتے ہو مگر بیکار کے کاموں نے تمہارا گھر دیکھا ہوا ہے دشمنوں سلسل ڈینی کا پیچھا کر رہے ہیں اور چھائی ڈینی کو بھی اپنی دشمنوں کو چرکے لگانے میں لطف آنے لگائے کہ کھیل روز بھر روز توالت اکتیار کرتا جا رہا ہے یہ سلسلہ کہاں ختم ہوگا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہم باتیں شروع کرتے ہیں تو پھر بہت تیزی سے بہکتے چلے جاتے ہیں میں نے ویرہ سے مخاطب ہو کر بیزاری سے کہا تم خود بھی گفتگو میں سرگرمی سے حصہ لیتے ہو ویرہ کے بشرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میرا تفسرہ اسے شاک گزرائے وہ قدر غصے سے بولی ہم بہک جاتے ہیں تو تم بھی ہمیں رائے راز پر لاسکتی ہو میں تمہیں یا کسی کو کا الزام نہیں دے رہا میں نے مفاہ مانا لہجے میں کہا وقت کی سیاہ کی ذمہ داری ہم سب پر ہے میں اس کو تاہی سے بریل ذمہ نہیں ہوں تمہاریتان اس میں اس وقت ہمیں کس معاملے پر دیماغ سوز کرنے چاہیے تھی ویرہ نے برا فروختہ لہجے میں پوچھا اول خان میں نے ہمدردانہ مسکرات کے ساتھ کہا وہ اپنی مجبوری کے وجہ سے مجھ سے بات کرنے یہاں آنے پر ہم آتا نہیں ہے باقیہ تینوں افراد میں صرف تم ہی اول خان سے دھنگ سے بات کر سکتی ہو لیکن بعض مراحل پر تم میرا ذہن نہیں پڑھ سکتی تم نے دیکھی لیا کہ کی نائن کے حوالے سے کینوک کا نام تمہارے ذہن میں نہیں آسکا ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ان حالات میں کام آگے کیسے بڑھ سکے گا چند روز ٹہر ہو ویرہ پورے اعتماد سے بولی میرا بگڑا ہوا چیرہ درست ہو جانے تو تو میں خود ہی اس کے گھر پر ڈیرہ ڈال دوں گی اور اس کی فرش ناسی میں خلل ڈالے بغیر یہاں لے آنگی تم نے جس طرح اچانک ایٹمی گھر کا ذکر شیڑہ تھا اس پر ہم سب بھی شہشتر رہ گئے تھے سلطان شاہ نے کہا تمہارے وہ الفاظ اول خان کے ذہن پر بم کی طرح گرے ہوں گے اس نے ہمنا فرد نبھانے کے لیے تم سے بات کیے بغیر فون تو بند کر دیا لیکن مجھے یقین ہے کہ تمہارے اشارہ نے اسے مسترب کر دیا ہوگا ایسا اس طرح آپ کس کام کا میں نے مایوسی سے کہا وہ اپنی جگہ پرشان ہے ہم سب یہاں سر جوڑے بیٹھے ہوئے جیسے کام ملچلٹر کیے جاتے ہیں ویسے بھی وہ بیماری کی وجہ سے اپنے گھر پر آرام کر رہے ہیں ہم اسے بہت زیادہ سو اقعات نہیں بان سکتے اس وقت وہ میری بات کی تائید یا تردید کر دیتا تو بہت سے انہیں دور ہو جاتی تم ٹھیک کہہ رہے ہو وہ صاحبہ فراموش ہو کر گھر پر پڑا ہوا ہے تو کچھ بھی نہیں کر سکی گا اس میں ذرا سی بھی ہمت ہوتی تو وہ اپنے دفتر سے غیر حاضر نہ ہوتا میں نے اس جیسے فرشناس اور ذمہ دار سرکاری ملازم کا میں دیکھئے جہاں تم غلطی کر رہی ہو میں نے اس کی قطعہ اقلامی کرتے ہوئے کہا اول خان سرکاری ملازم نہیں ہے تمہیں معلوم ہے کہ سپیچل ٹاسک فورس پاکستان کی کوئی سرکاری تنظیم نہیں ہے اب تم مجھے یہ پٹی نہیں پڑا سکتے ویوہنس پڑی جیسے میں نے کوئی اہمکانہ بات کے ڈالی ہو میں اسٹی ایف کے طریقہ کار اور اسٹر فوق کی اینی شاہد ہوں یہ دوسری بات ہے کہ مجھے گفتگو میں احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں مجھے یہ بتاؤ کہ اب تم کیا کرنا چاہ رہے ہو میرا خیال ہے کہ اب تم اول خان کو فون کرو اور اس سے میرے سوال کا جواب حاصل کرو میں اس کے گہری آنکھوں میں جھاگتا ہوں ادھیمی آواز میں کا میرا حاصل میڑا تک رسائی کی کوئی راہ نکالتا ہوں اس بارے میں گہری ہارٹ بھی کام آ سکتا ہے غزالہ نے چونکر کا ویرا فون پر اول خان کے گھر کا نمبر ملانے کی کوشش کرنے لگی اور میں گہری ہارٹ کو اپنے نئے چال میں پھانسنی کی منصوبہ بندی کرنے لگا ان لوگوں سے مہا ذرائی میں وہ پیرام ہوگا تھا کہ میں ان میں سے کسی کے دل میں اپنے لئے نرم گوشہ پیدا کرنے میں کامیاب ہوا تھا اور اس کا واحد سبب یہ تھا کہ راہ سلمیڈا چیف کے پوری اسرار روپ میں اپنے میں ہتیتوں کے ساتھ بددماغی اور تندخوی کا مظاہرہ کر رہا تھا میں نے جف ملر کو بدترین تشدد کا نشانہ منایا تھا اسے سو وارڈ کے طاقت کے برکی جھٹکے دیئے تھے مگر پھر گہری ہارٹ سے بلیک ہارٹ کا فون نمبر حاصل کرنے کے بدلے اسے رہا کر دیا تھا گہری ہارٹ نے بلیک ہارٹ کا فون نمبر افشا کر کے ایک سنگین غلطی کی تھی اور میں اس غلطی سے فائدہ اٹھا کر اسے آسانی سے بلیک میل کر سکتا تھا کہ افلکان کے گھر کا فون مسلسل مصروف ہے ویرہ نے ریسیور پرشور آواز میں کریڈل پر پٹکتے ہوئے چلا کر کہا ہو سکتا ہے کہ افلکان نے ریسیور صحیح طریقے سے واپس نہ رکھا ہو میں ان سے کوئی جواب دیئے بغیر اپنی قریب رکھے ہوئے اسٹرومنٹ کا ریسیور اٹھا لیا کیا تو موسیقہ نمبر ملا رہے ہو ویرہ متجسس لہجہ میں مجھ سے سوال کے بغیر نہیں رہ سکی کیریارڈ سے جیف ملر کی ویسول یعبی کے ریسید لینے کا ارادہ ہے میں نے بے پروائی سے کہا میں تم دونوں کی باتیں سنو گی ویرہ نے میری ارادے سے واقف ہوتی اپنا فیصلہ ساتھ اٹھ کر دیا اسے روکنا یا سمجھانا بے سود تھا ایسے چھوٹے موٹے معاملات میں وہ اپنے منمانی کرتی رہتی تھی میں نے چھوٹے ان سے ہی پر کریڈل تبا کر کہا بات سننی ہے تو اپنے ریسیور میں سے ماؤت پیس کا اندرونی آلہ نکال دو وہ بہت گھاگ آدمی ہے تمہارے سانسوں کی آواز بھی اس کے کانوں تک پہنچ گئی تو وہ میری طرف سے بدزن ہو جائے گا ویسے وہ کونسا تمہارا خیر خواہ ہے جو اب بدزن ہو جائے گا اس نے ماؤت پیس والا حصہ کھول تو اتن سے کہا پتہ ہے تو میں اپنے دشمنوں سے اچھی توقعات وابستہ کرنے کا مرز کب سلاک ہو گیا میں جواب میں کچھ کہے بغیر ویرہ کے فارق ہونے کا انتظار کرتا رہا اس نے ماؤت پیس کا آلہ نکال دینے کے بعد کریڈل دبایا تو میں نے دوبارہ گریہ ہارٹ کا فون نمبر بلانا شروع کر دیا دوسری طرف گھنٹی بیچتے ہی میں نے سری لاکر ویرہ کو اشارہ کیا اور اس نے کریڈل چھوڑ کر ریسیور اپنے کان سے لگا لیا کانٹی ختم ہونے سے پہلے ہی دوسری طرف سے گریہ ہارٹ کے مقتصر سے ہیلو سنائی تھی میرا خیال ہے تمہارا آدمی اب تک واپس پہنچ چکا ہوگا میں نے کسی تمہید کا بغیر کہا اوہ یہ تم ہو ایک گریہ سانس کے ساتھ گریہ ہارٹ کی آواز ہو بنی جب واپس آ چکا ہے تم نے اس کا بہت برا حشر کیا لیکن پھر بھی میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم نے اسے زندہ چھوڑ دیا میں اپنے باوکار دشمنوں کی بھی بہت عزت کرتا ہوں جف نے بتایا کہ مجھ سے معاملات تیہ کر لینے کے بعد تم نے اسے بے ہوش کرنے کی سوا اور کوئی عذیت نہیں پہنچائی میں تمہاری شرافت کا قائل ہو گیا ہوں اور اپنے اس وعدے پر قائم ہوں کہ تمہیں زیر کرنے کے بعد کم از کم ایک بار زندہ نکل جانے کا موقع ضرور دوں گا تاکہ تمہارا احسان اتار سکوں اسی عارضوں میں تمہارا آخری وقت آ جائے گا مگر یہ عارضوں پوری نہیں ہو سکے کی میں نے خوشکوار لیا جا میں کہا مجھے زیر کرنے کی حسرت دلوں میں لیے کئی نام اور دشمن من و مٹھی کے نیچے جا سوئے ہیں میرے دیکھوشی کی بات ہے کہ میں اپنے ایک بدترین دشمن کا دل جید لینے میں کامیاب ہو گیا ہوں مگر تم نے ایک سنگین وعدہ خلافی کر کے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے یہ تمہارا وہم ہے میں نے تم سے جو کچھ کہا تھا اسے حرف باہرف پورا کیا ہے یہی تو خرابی ہے کہ تم نے سمجھوتے پر حرف باہرف عمل نہیں کیا تم نے کہا تھا کہ تم جیف کو اس کے قید خانے میں چھوڑ کر نکل جاؤ گے وہ بعد میں باہر آ جائے گا لیکن تم نے ایسا نہیں کیا مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ تمہاری کمینگاہ کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ وہ ریلے لائن کے قریب واقع ہے تو کیا تم وہاں دھاما بولنے کا ارادہ رکھتے ہو میں نے چھپتے گلے آجے میں پوچھا